اور چلیے خبروں کو وستار سے دیکھتے ہیں اور بات سب سے پہلے توفان بپر جوئی کی جس کا گجرات کے تٹھ پر لینڈ فال ہو گیا ہے لینڈ فال یعنی کی توفان پہنچ گیا ہے زمین تک ابھی تک تو سمندر میں تھا اسے لینڈ فال کہا جاتا ہے گجرات کے تٹھ پر لینڈ فال ہو گیا اور توفان کی وجہ سے کئی علاقوں میں پیڑ اکھڑنے لگے نبی ہزار لوگوں کو سرکشن جگہوں پر پہنچایا گیا رہت اور بچار کے لیے ایجنسیاں آلٹ پر ہیں ایک سو پچیس کلو بیٹر پرتی گھنٹے کی رفتار سے چل رہی ہوائیں غاز کے تنکوں کی طرح اڑے رہے پیڑ جس خطرے سے نپٹنے کے لیے دیش دن رات تیاری میں جھٹا تھا آخر کار اس سے سامنا ہو گیا توفان بیپر جوئی کا لینڈ فال شروع ہو چکا ہے راستے میں آ رہی ہر چیز کو اکھار دینے کو بیتا چکرواد بیپر جوئے گجرات کے سوراشت اور کچھ سے ٹکرا رہا ہے تیز ہواوں کی کارن سوراشت اور کچھ کے کئی علاقوں میں پیڑ اور کھمبے گرنے لگے ہیں مانڈوی سے لے کر کچھ کے جکھاؤ پورٹ کے ایڈیا میں سمودر میں توفانی ہوایں چل رہی ہیں دوارکر، جامنگر، گر، سومنا، موروی اور کچھ میں بڑی سنخیہ میں پیڑ دھراشائی ہوئے ہیں سمودر کے کنارے کے علاقے کی گھروں اور گاووں میں پانی گھس چکا ہے بتایا جا رہا ہے کہ لینڈ فون آدھی رات تک جاری رہے گا یہ توفان کتنی تباہی لاسکتا ہے آئیے یہ جانتے ہیں یہ کتنا مضبوط ہے کتنا خطرناک ہے وہ آپ کو سیٹیلائٹ ایمیز سے پتا چلے گا وہ یہاں سے آپ کو پتا چلے گا یہ دیکھ سکے یہ اسٹارم ہے پورا کا پورا اسٹارم ہے اور یہ پشمی علاقہ ہے بھارت کا جہاں گجرات راجبی ہے اور سب سے زیادہ پرہاو یہیں ہونے والا اور پاکستان کے کراچی میں پاکستان کو بھی بھارت کیا جا رہا ہے اور بیپر جو ہے یہ جو آپ بیچ بیچ میں دیکھ رہے ہیں اپنی کیمرہ پر سنسکیں کہ تھوڑا سا پیچھے ہو جائیں اور دکھائیں تاکہ آئی پتا چلے یہ بیچ میں جو یہ بلیک ہی علاقہ یہ جو ہی علاقہ دیکھ رہے ہیں یہ کیندر ہے یعنی 700 کلومیٹر کا آکار ہے ابھی گجرات کے ٹٹ سے شروعاتی حصہ اوپری حصہ جو ہے وہ ٹکر آئے گا گجرات کے ٹٹ سے اور جو بیچ کا کیندر ہے یعنی 300 کلومیٹر دور ہوگا کیونکہ 700 کلومیٹر کا آکار ہے اسے آنے میں بھارت کے اندر یعنی گجرات کے ٹٹ میں تھوڑا وقت لگے گا تو یہ پورا کا پورا یہ جو آپ کو بوانڈر دیکھ رہا ہے یہ یہاں کچھ کے علاقے کے اوپر آ جائے گا پھر دھیرے دھیرے بڑھے گا چھے بجے سے لے کر مدھراتری تک پورا کا پورا جو بوانڈر ہے بھارت کی سیما میں ہوگا جو بھارتی ہے موسمی بھاگ کی طرف سے بتایا گیا آکار کے بارے میں بتایا اور اس کے پرنام سرو موسم میں جو بڑھلا ہوگا یہاں کچھ کے علاقے میں اوپر جو بوانڈر اٹھیں گے اس کی سیما اگر اونچائی میں بات کرے تو پندرہ کلومیٹر تک ہوگی تو اپنے آپ نے ایک بہت بڑی موسمی گھٹنا بھی ہے اسے کہہ سکتے ہیں تو سنا آپ نے یہ توفان نہیں تباہی کا مہا توفان ہے حالانکہ اس سے نپٹنے کے لیے پختہ تیاریاں کی گئی ہیں نبے ہزار سے زیادہ لوگوں کو سرکشت جگہوں پر پہنچایا گیا راحت اور بچاو کارے کے لیے سینا سے لے کر سب ہی ایجنسیاں الڈ پر ہیں ہمارے تین بڑے جہاج آفشور پیٹرول ویسلز چار فاس پیٹرول ویسلز اور آٹھ انٹرسپٹر بوٹس گجرات میں تیار ہیں ہمارے پاس تین ڈارنیر ایک ایل اچ گجرات میں ہیں چار ڈارنیر چار چیتک اور ایک ایل اچ ہمارا دمن میں تیار ہے کسی بھی آپ تک کو مدد پہنچانے کے لیے ہم تیار ہیں آج کی تاریخ میں ہم نے اپنے قریب پندرہ جہاز تیار کر کے رکھے ہوئے ہیں ڈیفرنٹ جگہ گجرات کے اندر گجرات میں ہمارے آٹھ سٹیشنز ہیں انکلوڈنگ گاندھی نگری یہ ہمارا آپریشنل بیس نہیں ہے لیکن توفان کو دیکھتے ہوئے ہم نے اپنے دو ڈارنیر یہاں شفٹ کر لیے ہیں اور ہم جو ریکی کر رہے ہیں جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں سعود گجرات میں ہماری ایر سوٹی چل رہی ہے بیپر جوئے کو لے کر کچھ اور سوراشتر کے لیے ریڈ الرڈ جاری کیا گیا ہے ان علاقوں میں تیز ہواوں کے ساتھ بھاری بارش جاری ہے توفان کی وجہ سے پیگ، چھوٹے مکان، مٹی اور ٹین کے گھروں کو نقصان ہو سکتا ہے توفان کو دیکھتے ہوئے کچھ زلے میں دھارہ ایک سو چوالیس لگا دی گئی ہے پشیم ریلوے نے کئی ٹرینے رد کر دی ہیں گجرات سمیت نو راجیوں میں توفان کا اثر دکھائی دے سکتا ہے بیورو ریپورٹ نیوز ایٹین یونی فارم سیویل کوڈ سمان ناگرکتہ ناگرک سوہنگتہ اس کو لے کر کے اندر سرکار نے اپنی تیاری شروع کر دی ہے لاؤ کامیشن نے لوگوں سے سنجھاؤ مانگے ہیں بی جے پی نے لاؤ کامیشن کے پہل کا سواگت کیا ہے جو کہ کانگریس اس کا ویروت کر رہی ہے اور اس بھی چسنگ کے ورش ٹھپٹ چا رہے ہیں اندریش کمار نے نیوز ایٹین سے خاص باتچیت میں کہا ہے کہ بھوپال میں مسلم راشتری امنج کے کارکرم میں ویدوانوں نے یونی فارم سیویل کوڈ کا سمرتھن کیا ہے دیش میں سمان ناگرک سہی ہی تھا یعنی یونی فارم سیویل کوڈ لانے کے تیاری تیز ہو گئی ہے لاؤ کامیشن نے اس پر وچار ویمرش کیا پرکریہ شروع کر دی اور عام جنتہ، سارو جنک، دھارمک سنستانوں، سنگٹھنوں سے بھی اس پر رائے مانگی ہیں بی جے پی نے اس پہل کا سمرتھن کیا ہے ایم پی بی جے پی کے پردیش مہامنفری بھگوان داستب نانی نے کہا کہ لوگوں کی رائے ضروری ہے جو نچوڑ نکلے گا اس پر سرکار آگے کام کرے گی چھتیس گر بی جے پی نے بھی اسے اچھی پہل بتایا کہ سب کے سجاؤ جائیں گے بھارت سرکار کی ایک بہتر پہل ہے کہ کس طریقے سے ہم سب کا انوالمنٹ ہو سکتا ہے اور کیا اس میں سجاؤ آ سکتے ان سجاؤ کے حساب سے آگے بڑھیں گے مانی گرم منطری جی نے بھی جب یہ بات کہی کہ اسے وشے پر چھوکی ہے وشے ایسا ہے جس میں سب کا سماویش ہونا چاہیے اور اس دشا میں یہ آگے بڑھ رہا ہے تو نشید روح سے سب کا جب نچوڑ آئے گا تو بہتر ہوگا تیکھیں کسی بھی وشے کو لے کر جنتہ سے سجاؤ مانگنا یا جن لوگوں سے کوئی آنے والا پرابدھان جڑا ہوا ہے ان سے سمجھ کر ان سے بات کر کے ان چیزوں کو کرنا مجھے لگتا ہے یہ کسی بھی سرکار کے لئے ایک اچھی پہل ہے اور سمیں سمیں پر ہر سرکار کو چیزوں کو ریویو کرنا پڑتا ہے اور ضرورت کے آدھار پر جنتہ کی مانگ کے آدھار پر نئے قانون بھی لانے پڑتے ہیں تو جیسا دیش کی جنتہ کے لئے دیش کے لئے حتم ہوگا ویسا بتلاو آنے والے سمائے میں جنتہ کے سجاؤں کے ساتھ کیا جا سکتا ہے بی جے پی یونیفرم سیول کورڈ کا سمرتھن کر رہی ہے لیکن کانگریس ورود میں اتر آئی ہے کانگریس نیتاریف مسود نے کہا کہ دیش میں سوی دھرموں کے لوگ رہتے ہیں انہوں نے کہا کہ دیش میں کبھی یونیفرم سیول کورڈ لاغو ہو ہی نہیں سکتا 36 گل کانگریس کا بھی یہی رکھ ہے پارٹی کہہ رہی ہے کہ جب جب چناواتے ہیں بی جے پی ایسے ہتھکنڈے اپناتی ہے دیکھیں یہ ایک شوشبہ ہے جو بہت زیادہ افسوسناک ہے اس دیش میں کومن سیول یوں نہیں ہو سکتا کہ سبھی دھرموں کے لوگ الگ الگ مذہب کے ماننے والے رہتے ہیں اور جب ہندوستان کی آزادی مل دھاچے پر ہم کو اغور کرنا چاہئے جب ملک ہندوستان کی آزادی کی لڑائی لڑی اور انگریزوں سے سبھی دھرموں کے لوگوں نے مل کر لڑائی لڑی اس کے بعد ایک خاکہ بنا جس میں سب نے بابا ساپ کے اوپر بھروسہ کرتے ہوئے ایک سنویدھان کا دھاچہ کا سوروب دیا جس سنویدھان پر سب نے چلنے کے لیے سہمتی دی اس دور میں تو یہ ان کے ساتھ بھی کٹھارہ گاتھ ہوتا ہے جب ہم یہ بات اٹھاتے ہیں اللہ کمیشن کو میری درغاست ہے کہ کومن سیویل سے زیادہ بہتر جو سنویدھان کی دھجیاں اڑ لائی ہیں جو باقی قانون کی دھجیاں اڑ لائی ہیں اس پر دھیان دینا چاہیے اور کومن سیویل اس دیش میں کبھی لاغو نہیں ہوگا کیونکہ کومن سیویل اس لیے لاغو نہیں ہوگا کہ اکیلے مسلم ہی نہیں لنگائد بھی ہیں بدست بھی ہیں کرسچن بھی ہیں تمام ایسے مذہب کے لوگ ہیں جن کی اپنے اپنے الگ اقائد ہیں تو ایسا کبھی بھی نہیں ہو سکتا دیکھیں بھارتی جنتہ پارٹی جب جب عام چناو آتے ہیں اس کے کچھ دن پہلے اس پکار کے ہتھگنڈے اپناتی ہیں کامن سیویل کوٹ بھارتی جنتہ پارٹی کا ایک نیا ہتھگنڈہ ہے دراصل نرین موڈی جی کے پاس میں پچھلے نو سال میں ایسی کوئی اکلپ دھی نہیں ہے جس کو لے کے وہ جنتہ کے بیر جائیں کبھی وہ تو سینہ کے پراکرم کے بیچ میں کبھی راستوات کے نام پہ کبھی دھرم کے نام پہ اس پکار کی باتیں کرتے ہیں تین سو ستر کا حلہ اڑایا ہے انہوں نے تین سو ستر ہٹانے کے بعد بھی جمہور قسمیل کی اسکتی کیا ہے ہم سے آپ سے کسی سے چھکی نہیں ہے تو کانگریس کھل کر یونیفارم سیویل کورڈ کا ورود کر رہی ہے اس پر جب چھتیز گل کے سی ایم بھوپیش بگیل سے سوال کیا گیا تو انہوں نے کہا کہ اس پر جو کانگریس کا سٹینڈ ہے وہی سٹینڈ ان کا بھی ہے مدبردیش علیمہ بورڈ کے پرسیڈنٹ نے بھی کومن سیویل کورڈ کا ورود کیا اور اسے سمویدھان کی بھاونہ کے کھلاف بتایا ہندوستانیے سے ملک کے اندر جو یہاں کا زستور بنایا گیا ہے جو بیٹکر ساو اور پوری ٹیم نے جو زستور بنایا اس کے اندر کے یہ کہا گیا کہ ہر ایک آدمی کو جو فنڈیمنٹل رائٹ کا دیا گیا ہے اس کو اپنے دھرم پر عمل کرنے کی پوری گنجائش ہوگی تو اس دھرم کے جو فنڈیمنٹل رائٹ ہے اس کے تحب جو مذہبی آئیڈنٹی کے ساتھ رہنے کا جو حق دیا گیا ہے وہ ہندوستان لیے بناسب ہے اور سیویل کورڈ کا جو قانون بنانے کی فکر کی جا رہی ہے یا مانگ کی جا رہی ہے اللہ کمیشن نے جو مانگا ہے تھا ہم پوری اللہ کمیشن سے امید کرتے ہیں کہ وہ ہندوستان کے ماحول کو سمجھے گا اور ہم سیویل کورڈ کے تعلق سے ہم کہتے ہیں کہ اس میں مسلمان نہیں بلکہ یہاں پر تمام مذہبی لوگ رہتے ہیں اور یہاں کے قبائل کے اپنے رہتے ہیں ان کی اپنی پرمپرہ ہیں جس سے ہندوستان کی ایکتہ اور اکھنٹہ اور یہاں کی جو ایک تحضیب ہے اس فرق پڑے گا اس لیے ہم سیویل کورڈ کے بلکہ حق میں نہیں ہیں دیش میں یونیفارم سیویل کورڈ پر جاری بحث کے بیچ آر ایس ایس کے ورشت پرچارک اندریش کمار کا بڑا بیان سامنے آیا انہوں نے کہا کہ ابھی بھوپال میں مسلم راشتری منچ کے ابھیاسورگ کے دوران مسلم ودیوانوں نے بتایا تھا کہ یونیفارم سیویل کورڈ انہیں منظور ہے یہ ہر مذہب کی پیجان کی رکشہ کرے گا اس سے بھائیچارہ پڑے گا یونیفارم سیویل کورڈ انٹی مسلم انٹی مائنورٹی نہیں ہے ابھی بھوپال میں مسلم راشتری منچ کا چار دیوسی ہے دوئی وارشک بہت بڑا ابھیاسورگ تھا اور اس میں اچھ کوٹی کے مسلم ودیوانوں نے شرکت کی تھی اور انہوں نے بتایا یونیفارم سیویل کورڈ یا کومن سیویل کورڈ یا ون نیشن ون پیپل ون لوگ کے نام سے جانے جانے والا کورڈ یہ ہے منجور ہیں کیونکہ یہ ہے راستہ ہر ایک مجھب کی پہچان کی رکشہ بھی کرے گا آپ سے ڈسیپلین بھی لائے گا مجھبوں اور جاتیوں میں بھائی چارہ بھی بڑھے گا بی جے پی یونیفارم سیویل کورڈ کی وقالت کر رہی ہے لیکن کئی دلسکا ورود بھی کر رہی ہیں لاؤ کمیشن نے سجھاؤ مانگے ہے اس پر سیاسی کا مصان لگاتار جاری بیو ریپورٹ نیوز ایٹی گوالیر کے جیوازی یونیورسیٹی سے فرضی ڈگری پر ڈاکٹری پریکٹس کرنے کا ماملہ کسی کے بھی پیاروں تلی زمین کس کا سکتا ہے لیکن اب جو ہم آپ کو بتانے چاہ رہے ہیں وہ اور بھی حیران کرنے والا ہے جیوازی یونیورسیٹی سے پانچ سال کا ریکارڈ پولیس جس نے مانگ لیا ہے جسے دینے میں آنا کانی شروع ہو رہی ہے دیکھئے پردیکشہ دائیما یہ وہ نام ہے جس نے جیوازی یونیورسیٹی سے نہ کیول ڈاکٹر کی فرضی ڈگری حاصل کی بلکہ تین سال تک پریکٹس بھی کرتی رہی اور اب جب وہ اور اس کا ساتھی شفیق پولیس حراست میں ہے تو نئی پرتیں کھلنے لگی ہیں پولیس ریمان کے دوران شفیق کے موبائل میں ایجنٹ کے نام سے نمبر ملا ہے مانا جا رہا ہے کہ یہ اُس شخص کا نمبر ہے جس کا جیو میں آنا جانا ہے اس سے پولیس کا شک یقین میں بدل رہا ہے کہ ماملے میں جیو سے سیدھا لنک جڑا ہو سکتا ہے دائیما اور شفیق سے پوچھتا جکے دوران پولیس کو یہ بھی لگنے لگا ہے کہ پورے کھیل کے پیچھے ڈگری بیچنے والا گیروہ ہو سکتا ہے سب سے خاص بات یہ کہ اس ماملے کو لیڈ کرنے والے آئی پیس افسر کہتے ہیں کہ وشو بیتیالے کوپریٹ نہیں کر رہا وہ ریکارڈ اپلبد نہیں کروا رہا جو سمدھیک جو اسیسٹنٹ ایشٹار اعزام ہے ان کو اپنے سمجھنا بھلایا تھا اور میں نے یہ کہا کہ بھئی جو پولیس دپارٹمنٹ پر جو پتر ہے اس پر آپ نے کیا کیا کروائے کی تو انہوں نے اس کا بڑا بلکل بندوہار پٹیرن تیار کیا ہے اور جو دو سال کا جو ریکارڈ ہے انہوں نے اس کو نکال بھی لیا ہے اور پولیس دپارٹمنٹ کو جانتاری بھی جا رہی لیکن کیا آپ دیکھیں جو چیز کی جانچ پولیس کر رہی ہے تو چیزیں سامنے آنے دی کہیں کوئی سنسا ہے یا کہیں کوئی ایسی استطیق رہتی ہے تو وہ پولسچیل سے سیدھے بات کریں ہماری اور سے پولیس جس طرح کے نستاویل اور جو بھی جنکاری چاہی جائیں ساری جنکاری بھی جائیں بتا دیں کی چار دن پہلے پرتکشا دائمہ اور اس کے ساتھی شفیق کو پولیس نے پکلا تھا دونوں دوہزار اٹھارہ میں گجرہ راجہ میڈیکل کالیج سے ایم بی بی ایس کر چکی پرتکشا شرما کے نام کی دگری انٹرنشپ سارٹیفیکیٹ سمیت انیت دستاویز نکالنے پہنچے تھے دونوں نے پکس آٹ ایپ سے دوہزار بیس میں پرتکشا شرما کا آدھار کارٹ تک بنا لیا تھا اس کے بعد لڑکی نے پہلے نیچی اسپتال میں نوکری حاصل کی پھر سرکاری نوکری حاصل کر لی پولیس کے سامنے کچھ سوال ہیں جن کے جواب کھوجنے میں وہ لگی ہے مسلن بیتے پانچ سال میں کتنی ڈوپلیکیٹ مارکشیٹ ڈگری انٹرنشپ اور پاسنگ سرٹیفیکیٹ پردان کیے گئے ایم بی بی ایس کے یہ دستاویز دینے کے لیے وشو ویدیالے نے کسے نیوکت کیا تھا اس کرمچاری کا نام پتہ پد اور سمپر کا نمبر کیا ہے اس کے علاوہ پولیس کچھ دستاویزوں کی ستیاپیت کوپی مانگ رہی ہے ڈاکٹر پرتکشا شرما کے نام سے ڈوپلیکیٹ مارکشیٹ کا آویدن کس نے کیا تھا اس آویدن کے ساتھ کیا کیا دستاویز لگائے گئے اس ڈگری اور مارکشیٹ کو ریسیو کرنے والا کون تھا ادھر کرائیم برانچ پولیس پورے ماملے کے کنیکشن کو تلاشنے کے واسطے آروپیوں کو مالے گام لے کر گئی ہے مانا جا رہے کہ وہاں سے کوئی بڑی لیڈ مل سکتی ہے اس کے علاوہ پتا چلا ہے کہ پرتکشا تائمہ اور شفیق دھار اور اندور گئے تھے ایسے میں ان کے وہاں جانے کا موٹیو کیا تھا اس کی پر دال جاری ہے سشیل کاشک نیوز ایٹین گوالیا امبیکا پور میں مانف تسکری کا حیران کر دینے والا ماملہ آیا یہاں پر ایک شخص اپنی جھوٹی کرنے کے لیے اسے کوٹ لے گیا لیکن وہاں کھل گئی اس کی پول دیکھئے سراؤ لف جہاد مانو تسکری جانسے کی پلاننگ فل نور آلم بنا راحل جھوٹی پہچان مہریج کا خیل کھلا راز سازد شوی پھیل دیش بھر سے آ رہے لف جہاد کے ماملوں کے بیچ امبیکا پور میں بھی حیران کر دینے والا ماملہ سامنے آیا یہاں ایک مسلم یوک اپنی پہچان بدل کر آدیباسی یوپتی کو نوکری دلانے کے نام پر گجرات لے جا رہا تھا اور اس کے لیے اس نے انوکھی شرط رکھی آروپی نے یوپتی سے شادی کرنے کے لیے کہا اور اسے کوٹ بھی لے گیا اس شخص نے یوپتی کو اپنا نام رہل بتایا تھا آدیباسی یوپتی اس کی چال میں بھس جاتی لیکن کوٹ میں دیئے گئے کاغزاز سے یوک کی اصلی نام کا پتہ چلا یوک کی اصلی پہچان کا پتہ چلا اور سازش کا خلاصہ ہونے پر یوپتی نے جم کر ہنگامہ کیا رہن کا ٹکٹ کروا دنگا کر کے اس لئے ہم لوگ آئے تھے اچھا لیکن یہاں آکے وہ بولا کہ جب کئی آپ کو دور جاتے ہو تو ایسا دکت نہیں ہوگا ایسا کر کے بولے تو ان کو بولے تھے کہ یہ کر لے گے گے دوپلیکٹ بنو آئیں گے کر ہم اس لئے ہم کو آگے تو کیا نام لوگوں کا جو لے کے آئے تھے وہ ہم کا رہول نام بتایا تھا لیکنو اینڈل نام نہیں بتایا تھا کیا نام ہے اس کا ہم کا رہول بول کے بتایا تھا پھر اصلی نام نہیں بتایا تھا تو رہول مطلب رہول نام بتایا تھا لیکن اس کا نام رہول نہیں نے کیا وہ بولا تھا کہ ڈوپلیکٹ بنائیں گے ایسا کر کہ ہم لوگ ہاں بولے تھے مطلب وہ لڑکا مسلم ہے اور ہندو اپنا نام بتا کے یہاں لائے تھا اور گجرات اس ہنگامے کے بیچ موقع پر ہندو سنگٹھن کے لوگ بھی پہنچ گئے اور یوک کی جمکر پٹائی کی ہندو سنگٹھن کے لوگوں کا کہنا ہے کہ یہ فلم کیرلا سٹوری کی طرح لف جہاد اور مانت تسکری کی بڑی سازش ہے یہ پتا چلا کہ جو لڑکا ہے وہ ان لڑکیوں کو جب لڑکیوں سے پوستا پہا پر بھیڑ نے کیا ہے تو لڑکیوں نے یہ بتایا کہ وہ لڑکی جو ہے نوکری کے سلسلے میں کونڈا گاؤں سے یہاں پر آئی ہوئی ہے اور وہ جو لڑکا جو مسلم لڑکا ہے وہ یہ کہہ کے لائے تھا کہ تم لوگ تم میرے ساتھ آؤ اور یہ شادی والا کارڈ ایسا کاغج ایفی ڈیوٹ بگر بنواہ کر رکھیں گے جس سے کہ تم کو جہاں جا رہی ہو وہاں پر تمہاں ساتھ نوکری میں کوئی چھڑ چھاڑ اور کچھ ابھتتا کی گھٹنا نہیں ہوگی پولس نے آروپی کو گرفتار کر لیا ہے آروپی کے ساتھ ہی ایک یوفتی کو بھی گرفتار کیا گیا ہے بتایا جا رہا ہے کہ یوفتی آروپی کا ساتھ دے رہی تھی حالانکہ پولس اس معاملے کو مانو تسکری کی کوشش بتا رہی ہے کوٹ میں اپنا جو آمدکہ پور کوٹ پریسر میں کچھ فرجی شادی کا سیٹیفیکٹ بنوانے کے لئے ایفیڈیویٹ بنا رہا تھا اسی ٹیم پہ ہیلیا کو لگا کہ اس کے ساتھ کچھ قدرت ہو رہا ہے کیونکہ یہ لڑکہ کا نام تو راہول سنگھ کے نام سے جانتی تھی لیکن جب سائن کر رہا تھا وہ نور آلم نام کا سائن کر رہا تھا تو اس کو لگا کہ اس کے ساتھ دوخہ داری ٹیپ پہ کچھ ہو رہا ہے اور وہ لوگوں کو آس پاس بلائی تھی دیکھنے کے لئے کی کیا ہے اور اسی میں پولیس بھی پہنچ گئے تھی موقع پہ اور راہول سنگھ کو اور شرمیلا کو تھانا لے کے جہے گئے تھے اور پراتمک جانت میں یہ پتا چلا کہ یہ ماناو تسکری کا ماملہ بتایا جا رہا ہے کہ نور آلم سے راہول بنا یہ یوک پہلے سے شادی شدہ تھا اور جھوٹی پہچان بتا کر یوکتی کو جھانسہ دے رہا تھا نوکری کے نام پر اس سے شادی تک کی پلاننگ کی حالانکہ سازش کا خلاصہ ہو گیا اور اب پولیسس ماملے کی پرطال میں جھوٹی ہے اور اسی کے ساتھ اس بولٹن میں فی الحال اتنا ہی لیکن خبروں کا سلسلہ نیوز ایٹین مدھی پردیش تیس گڑھ پر لگاتار جاری ہے تیس گڑھ پردیش